شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو ملائی کیا ہو احسان کیا ہو کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو چھٹکارہ دلایا ہو تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے جذبہ امتنان کہیں گے یہ قلب کی گہرائی سے ابرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمان ہوگا اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مس ہو چکی آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ تو ہیوانات تک کے اندر آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھئے کوئی بکری ہو کوئی اور ہو کوئی گائے ہو پیاسا ہو ادا ہوا ہے وہ تو ادھر دوڑ کر اپنے پیاس پھول نہیں کر سکتا پالٹی کا پانی رکھ دیجئے وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے اسی معنی میں عدیب آتی ہے عین عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی عرب کہتے تھے عین شکرا وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو نکل رہا ہو جیسے زمین سے ابلتا ہو عین شکرا اور دابتن شکور کہتے تھے ایسے ہیوان کو آپ کے ہاں گائے ہیں بھین سے بنی ہوئی ہے آپ اس کی ٹہل سیوہ کر رہے ہیں اچھی فراک دے رہے ہیں غزہ دے رہے ہیں نہلاتے بھی ہیں گائٹ بھینس کو تو پھر اس کا ظہور اس کے بدل پر ہونا چاہیے اس پر فرمہی آنے چاہیے تو اس کو کہیں گے دابتن شکور یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے جو خیر ہو رہا ہے اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپر میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کئی بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا تراہ رہا ہے اور اس کو صدی تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چمہ ہوا تھا ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا اس شیر نے صرف اس سے سوہا اور چلا گیا اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریگ دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پڑھواتے تھے اس کو ان کے جو بڑے ہوئے ہوتے تھے تو یہ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تھا کیونکہ اس کو مموڑے اور ختم کرے تو اس نوجوان کو اس غلام کو بھی پھیکا گیا اس کے بعد جو شیر کا پنجرہ کھولا تو شیر آیا اس نے صورا اور اس کو چھوڑ کر علیہ دا بیٹھ گیا لوگ حیران ہوئے معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے ٹکانٹا نکالا تھا اس غلام نے جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں تھا بارل یہ شیر سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت یہاں تک فرمایا حضور نے منلم یشکر الناس لا یشکر اللہ یہ شکر ایسی شیر ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا فطرت مس ہو چکی ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابرائی نہیں معلومہ فطرت کے ساتھ خوشک ہو چکے وہ کواں جس کے اندر لانے والے پانی کے ساتھ خوشک ہو چکے پانی کہاں رہے گا اس میں تو خالی کواں ہے تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو گویا کہ فطرت کے ساتھ خوشک ہو چکے اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد اصل منعیم کو پہچاننا اب دیکھئے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے احساس نہیں ہے لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ پرتکیز ہو جاتا ہے اس سے درہ آگے بڑا معلومہ نہیں نہیں میرا کنبہ ہے میرے چچاں ہیں میرے مامو ہیں میرے فلاں ہیں میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہے میرا وطن ہے یہ سب تر حقیقت میرے محافظ بھی ہیں میرے مددگار بھی ہیں اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ جذبہ تشکر پھیل رہا ہے والدین سے اپنے خاندان قبیلے قوم اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے اناثر فطرت مجھے پال رہے ہیں سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلے کیسے پڑھ کے سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ بادل کیسے اٹھے وہاں سمندروں سے مخارات ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش مرسے اور پھر میرے لئے گندم جو ہے وہ پیدا ہو تو تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی شئے جو ہے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے سب سے بڑی شئے سورج ہے اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ہے ٹکڑا ہے اس ہی سے سپلنٹر ایک علیدہ ہوا اس کے گھومنا شروع کر دی ہے واللہ عالم یہ علیدہ بحث ہے یہ کاسمولوجی کی بحث ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتقص ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی سورہ انام میں ذکر ہے انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا پھر چاند کو دیکھا وہ بڑا روشن تھا بہت بڑا تھا اچھا یہ رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی پھر دیکھا ہے سورج کو آدھا اکبر آدھا ربی آدھا اکبر فلمہ آفلت جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے حنیفا یکسو ہو کر ومان من المشنقین اور میں ہرگز مشرقوں میں سے نہیں ہوں یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے اس کی حیثیت تو شاید نہیں اس پوری کائنات کی غصت اور پہنائی میں یہ جو خرشید منور ہے یہ کیا ہے یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی ہے بلیونز اور بلیونز اور گیلیکسیز اور ہر گیلیکسیز میں بلیونز اور بلیونز اور سٹارز اندازہ تو کیجئے اس کی غصت کا کوئی تصور ممکن ہے انسان کو چکر آتا ہے یہ تمام جو ہیں آداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرانومی میں ہاں چکر آتا ہے سورج کی کیا حیثیت ہے ہاں ایک حصتی ہے جس نے ان سب کو چکڑا ہوا ہے جس کے نظام میں ہے جس کے قانون کے اندر یہ چکڑے ہوئے ہیں بے خصبان اندر یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معیم کیا ہوا یہ ہے در حقیقت عقل کا کام یعنی فطرت کی سلامتی جذبہ تشکر شکر کس کا سب سے بڑی بات اللہ کا شکر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھئے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کے فطرت کا تقاضی نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ آدھا کریں نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں کوئی میں اس کو بدلہ دوں حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے سکتے بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں اوف تک نہ کہا جائے انہیں جھڑکا نہ جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے ہاں ناؤک بات میں ان کی بات نہیں ماننی شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو لیکن باقی یہ اور چیزوں کے در ماننا تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے سورج کو کیا بدلہ دے گے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے آپ جوڑ کے کھڑے ہوگئے سورج کے سامنے ڈندوت کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام کرتا ہے میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کی ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضیں پورے ہو رہے ہیں یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکر اختیار کرتا ہے اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھیکیں گے اونچا آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہی تک چڑھ سکتے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو کمند کو پہچانا ہے پہلے اونچائی تک اب دیکھئے اس کو اقبال نے کہا ہے تمہاری کمند یزدو کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی اگر تم اللہ کی نعمتوں وہ گنا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے کبھی ان کی گمتی نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں اور یہاں اس رکو کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مذہر ہے وہ اب آ رہا ہے وَاِذْ وَالَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ گویا کہ حکمت کا تقاضی یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے وَمَا يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے اللہ کے اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ضرورت سے مبرہ ہے منزع ہے عالی ہے عرفہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں احتیاج ہے ہی نہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ تو غنی ہے اس لئے فرمایا مَا يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي لِنَفْسِي سے مراد کیا ہے اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے اب آپ کی شخصیت کا ترفو ہوگا شخصیت ابرے گی شخصیت اپچے گی شخصیت کی ترکتی ہوگی شخصیت میں ترفو پیدا ہوگا بلندی آئے گی تعمیرِ صیرت جسے کہتے ہیں جسے اقبال تعمیرِ خود ہی کہتا ہے صحیح معنی میں واقعی طرح آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا وہ انسان بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور اقلِ سلیم فطرتِ سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو اقلِ سلیم اصل محسن کو پہچان لے اصل منعن کو پہچان لے اور یہ منسلک ہو جائے جذبہ تشکر ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی بضبوط ہوگی تمہاری اپنی صحت و کردار جو ہے اس کی نشو نمہ ہوگی وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّصِّ وَمَنْ كَفَرَ اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ تو اللہ تو غنی ہے اور حمید موسیقا موسیقا